نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں تھا کلکتہ نیوز پھر سے ایک بار اور دہچ کے وجہ سے لڑکی کی زندگی برباد ہوتی دیکھ رہی ہے باپ نے زندگی بھر کی کمائی کر شادی کروا دی اور باپ کا یہ امید تھا کہ میری بیٹی جو خوشی سے اپنے گھر سسرال میں رہے گی مگر دہچ کے لالچ میں شوہر نے اپنی بیوی کو اتنا بری طریقے سے مارا کی جبکہ وہ چھے مہینے کی پریگنٹ تھی اور اس کا حال ابھی کافی برا ہے باپ کا آسو رکھتا رکھ نہیں رہا ہے اور کیا ہے پورا معاملہ آئیے اس نیوز کے ذریعے سے دیکھنے کی کوشش کریں گے کیا ہے پورا معاملہ دیکھتے ہیں پوری خبر لڑکی کی تکلیف دیکھ ندی ملی نے ہاتھ بڑھایا اور امید کی کہ ہم لوگ انصاف کے لیے کھوٹ کا دروازہ کھٹ کٹائیں گے اور ہم لوگ کھوٹ سے انصاف لے کر لڑکی کو لڑکی کے باپ کو انصاف ضرور دلائیں گے آئیے آپ لوگ سب مل گر کے ساتھ دیئے ندی ملی کا اور ان کے باپ کا کہنا آئیے دیکھتے ہیں پوری خبر میں ہزمن ٹوچر کر رہے ہیں شادی کے ایک مہنے بعد سے پیسہ کے لیے سمہ دہج نہیں دیئے ممی اس لیے گاڑی اور پیسہ بولتا ہے کہ بزنس میں لگائیں گے اپنے باپ سے مانگ کے لاکے دے اس کا بھائی اس کی بہن اس کا ماں اس کا باپ ہاں شادی کے ایک مہنے بعد سے ہی گاڑی پیسہ اس کی ماں صوفہ یہ سب امی نہیں دی تو اس کے لیے نہیں خود سے ہم لیتے تو تو دکھاتے دیں اگر نہیں تو نہیں ہاں کسی سے بات چھت نہیں کرنے دیتا تھا میری ماں باپ سے ایک دم اچھا نہیں جیسے ہاں بات چھت ماں باپ سے کسی سے نہیں فون فون بھون بھی نہیں دیتا تھا ہاں پکڑ کے مارا ہے بچوں کو ماننے کے لیے اب ساتھ میں میرے باپ پاپا تھے اس کو بھی مارا ہے کہ جہج نے لے کے آئی ہے ہاں اس کی ماں بولتی تھی کہ اس کو چھوڑ دے تو شادی کروا دیں گے نہیں اس کو بھی رکھیں گے اور اس کو بھی رکھیں گے دونوں لڑکی کو ساتھ میں رکھیں گے کیونکہ دہج نہیں ملا اس لیے ایسا دھمکی دیتی تھی وہ ہاں آج پھر بھی مارا ہے دیور تھا میرا وہ ساتھ کالی دیتی تھی بس اس کا دونوں لڑکی ہاں کچھ معلوم ہے ہم لوگ اللہ کا لڑکا بہت اچھا ہے مغرباد میں سادی کے دو تین مہنے کے بعد وہ لوگ اتنا توچر کرنے لگے کیا بولے کبھی بولے یہ چاہیے کبھی بولا وہ چاہیے ہم لوگ کو جانے کے لئے آنے کے لئے بھی مانا کرتا تھا آج ہم جب وہاں گئے ہیں تو وہ لوگ ہم کو کچھ ہم سے بات بھی نہیں کیا ماننا شروع کر دیا پھر بھی ہم وہاں پہ کچھ نہیں بولے ہم چلے آئے نیچے نیچے میں ایک دو آدمی کو بولے اس کا بات پھر وہاں سے پھر ہم یہاں آئے توپسیاں ہم لوگ کو بہت ہم لوگ کے ساتھ بہت ہی جانتی کیا ہے وہ لوگ اتنا دن سے ہم لوگ سوچ رہے دیں کہ اس سے پہلے بھی ایک بار آر ہو ایسی کیا ہے ہم لوگ سوچ ایک موقع آر دے دے رہے مانگر پھر اس بار گیا ہے یعنی کہ وہ لوگ ایسا ہی ہے اور دے لیا اور زیادہ سے زیادہ ہم لوگ کے اوپر جلوم لڑکی کو اوپر زیادہ جلوم کر رہے ہیں سارا جندگی بار ہم کما کر کے لڑکی کا سادی کیے ہیں بہت کچھ دہج میں لگ بک پانچ چھے لاکھ رویے کا سیف سونا دے دیا اور بھی سامان دی اتنا خرج کی ہیں اس لیے کہ میرے ایک لڑکی ہے کم سے کم وہاں جا کر کے ایسا آرام سے رہے گی مگر نہیں ویسا نہیں ہوا یہ لوگ اور بہت ہی ٹوچ اپ لڑکا کی ماں جو ہے وہ تو اور زیادہ ہی ہم اس کے ساتھ ہی کر رہی تھی اور کیا آپ بولو بیٹی کو مارا ہم کو مارا اسلام علیکم بابو وہ لڑکی جو ہماری نتنی ہے اور سورو سے لے کر کے لاش تک ہم ہر جگہ موجود ہیں اور ہر چیز کا ہمارے پاس لکھی تھے اگر آپ لوگ بھیریفائی کرنا چاہیے گا تو ہر ثبوت ہم دینے کے لیے تیار ہیں اور رہ گیا کہ جب سے سادی داندہ جو تھا جو جو مانگا سب کچھ دے دیا دینے کے باوجود بھی اس کو الگ سے پھر پانچ لاکھ روپیا بیجنس کے لیے چاہیے گاڑی چاہیے بیجنس کرنے کے لیے پیسہ چاہیے تو بابو ہم لوگ لوگیلاس کا آدمی ہے جو سارا جیون کیا ہم لوگوں کا حیثیت ہے ہم نے سب کچھ دیا اس کے باوجود بھی لڑکی کو ٹوچر کیا پھر اس کا لڑکے کا باپ فون کر کے ہم کو بولایا کہ آپ یہاں آئیے اور لڑکی کے باپ کو لے کر کے آئیے تو ہم لڑکی کے باپ کو فون کیا وہ لڑکا ہمارے پاس آیا کیونکہ یہ داماد کا میرا بھائی ہے اور نتنی کا ہم نانا ہے اور جب وہاں جا کے بیٹھے ہیں بیٹھنے کے بعد وہ کہیں آڑ تھا اور اس کی ماں پھر لڑکے کو فون کی ڈرنگ کر کے آیا پہلے لڑکی کو دے دامادم دم شروع کر دیا اس کا بعد پھر نکلا پھر نیچے اترا پھر آ کر کے جو یہ لڑکی کا جو باپ ہے جو ان کا یہ سمجھ لیے کہ وہ لڑکے کا شسور ہوا ہے ہمارے سامنے میں سارا کچھ ہو گیا اور اس کی ماں اس کی ایک چھوٹی نتنی ہے وہ بڑی گارڈ ہے وہ ہڑ پل میں اس لڑکی کو ایک روم میں بند کر کے رکھتا تھا نہ سہی سے کھانا دیتا تھا ہم لوگ پھر بھی کسی طرح وہاں پہنچے ہیں اور ہم لوگ کو کبھی بھی ایسا نہیں سوچا کہ ہم کسی طرح سے گلت کریں اور کسی طرح سے مار پیٹ دنگا کر کر کے ہم لوگ کو دھکا مار کر کے نیچے اتر دیا پھر نیچے اترے ہیں دو سماج وہاں کھرے ہوئے تھے جس کا موبائل نمبر ہمارے پاس ہے اور وہ آدمی کو سارا بیان دینے کے بعد وہ بولا کہ ٹھیک ہے جائیے آپ لوگ کے ساتھ میں ہے اگر وہ ایسا وقت آئے گا تو وہ بھی آدمی کو ہم سامنے کر لیں گے آپ لوگ کے سامنے اور اس سے آگے آپ کو کہاں تک بولتے رہے ہیں جی ہاں کروائے ہم سے اکٹر بول تبیت خراب ہے بہت زیادہ تبیت خراب ہے لڑکی دیکھنے کے بعد اتنا اچھا نہیں لگا وہ ہم کو پورا بتانے لگی کہ پاپا یہ لوگ تو ہم کو بہت زیادہ ٹرچر کر رہا ہے ہم یہاں نہیں رہیں گے کوئی ہم سے بات نہیں کرتا ہے بہت طرح کب اپنا پڑیسانی بتا رہے دیکھانا صحیح سے جو کھانا ہو تو بھی صحیح سے نہیں دے رہا ہے پھر بھی ہم اس کے لئے کوئی بات نہیں لڑکا بھی ہم سے بات نہیں کرتا ہے لڑکا کی ماں بھی ہم کو بہت گالی دیتی ہے بہت ہی زیادہ اس کا چہرہ دیکھ کر ہم کوئی لگے پھر بھی ہم اس کو لانے کے اس میں نہیں تھے کہ اپنا اس سے لائیں گے تو پھر ہم لوگ تھوڑا کمجور ہو جائیں گے ہم ایک دو دن کا بعد ہی لے جائیں گے مگر اتنا ہی میں لڑکا آیا اور اس کا بعد ہم کو دیکھنے کے ساتھ میرا اوپر ہاتھ اٹھا دیا ماننے کے لئے لڑکی کو مارا اس کا بعد ہم کو مارا دیکھیں آپ لوگ سماج ہیں جو انصاف کریں گے وہ بیٹر کریں گے وہ ہم کو منظور ہے وہ کہیں کا نہیں چھوڑا ہمارے پاس کچھ عجت بول کے ہی نہیں ہے اور آپ لوگ سماج ہیں جو بھی بولیں گے وہ صحیح فیصلہ سنائیں گے آپ لوگوں کا فیصلہ ہم کو منظور میں انٹی کریفشن ہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت کسیم کا کریم ہو چکا ہے ٹھیک ہے کبھی کسی کا مرڈر ہو چکا ہے کبھی کسی کا اوپر چھوڑی سے لے کے بہت کچھ اٹک ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور ہم لوگ کے جو سی ایم ہے سپریمو محمتہ بینر جی ٹھیک ہے وہ ایک بات ہم لوگ کے دیماغ میں اور دیلوں دیماغ میں چھوڑ کے گئے ہے کہ بیٹی بچاؤ فیوچر ہے اور بیٹی کل کا بھی فیوچر ہے اور ہمیشہ بیٹی فیوچر رہے گی ایک لڑکی جو پیگننڈ ہے اس کا ہزبن اس کو اگر پیٹ میں لات مارے اور اس کو دہچ کے لے کے پریشان کرے اس کو بائک کے لے کے پریشان کرے اس کو بولے ہے گھر سے پیسہ لے کے آؤ اپنے ماں باپ سے پانچ لاک گوپیا کبھی بولے مہارا باپ نے تم کو اوقات نہیں دیا ہے کہ اپنے سسال والے سے بولیٹ مانگ رہے ہو پیسہ مانگ رہے ہو جیور مانگ رہے ہو ہاں یہ سب کیا ہے تم تو مجھے لگتا ہے انسان کے نام پر کلنگ ہو